دینی مجلس کے بھی آداب ہوتے ہیں جوڑی رہی تو گھر کے استغراللہ آداب سیتے میرے بھائی صحابہ اکرام نے اعتماد کیا صحابہ اکرام نے بھروسہ کیا حضرت عبداللہ اعنی وسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی کرم اللہ علیہ و جو پر یہ انگریز کا ناجائز بچہ ملک وکتوریہ کی ناجائز اولاد اگر کوفہ میں رہتی تو کہتے وہاں جا کر فتنہ کو بلاتے وہی قرآن ہے حدیث ہے تم کیوں ان کو پوچھا کرتے وہ یہی کہتے کہ یہ صحابہ اکرام جو فیصلہ پرمانے قرآن اور حدیثی کی روشنی میں فیصلہ پرمانے سمجھے یہ کستاد ایک ٹیچر جو ہے لیکسر دیتا ہے بچوں کو پڑھاتا ہے تو انجھے ماباب کیوں اس کو فیس دیتے ہیں کیوں ڈوریشن دیتے ہیں کیوں بوٹوں کی پالش کرتے ہیں ارے کتاب موجود ہے سمجھ لو نہ یہ امی بی ایس کا اگزام دے دو نہ یہ غیر مخلق کے انگریز کے بچے کتاب پڑھ کر ڈریمنگ سیکھ لے کتاب پڑھ کر پیرنا سیکھ لے کتاب پڑھ کر تیری بیگم کو پکانا سیکھا تھا جب کتاب پڑھ کر پکانا نہیں ہا سکتا کتاب پڑھ کر ڈریمنگ نہیں کی جا سکتی کتاب پڑھ کر سمندر میں ڈکٹی لگانے کی کمانا موت کو دعوت دینا ہے اللہ کا قرآن اتنا ستا تھا محمد کی بات اتنی سکتی تھی کہ تن تیسہ کھڑے ہو کر پیشات کرنے والا داریمنگ خبیص قرآن کے سمجھنے کا دعوے دار ہو گیا حدیث کے سمجھنے کا دعوے دار ہو گیا کوئی اتھارٹی نہیں کوئی میار نہیں قرآن کے سمجھنے کا حدیث کے سمجھنے کا یہ قرآن ہے سب کے لیے حدیث ہے سب کے لیے لیکن شرط نہیں ہے کہ قرآن نے یہ بات نہیں کہی وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ بغل میں قرآن انگریزی ترجمہ لے کر امریکہ کے ان کے باپ کا لکھا ہوا پھر تھے دیکھو جی قرآن میں لکھو ہے قرآن اللہ بولتا ہے ہم آسان کر دا لیں کی کو جی ان پگڑیاں والے کے پیچھے جاتی یہ داری والے کے پیچھے جاتی تو پھر تیرے بچے کو کئی کو کانویٹ کو بھیجتا ہے عیسائی کی ناجائز اولاد بنانے کی کئی کو بھیجتا ہے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کتاب ہے لیں پڑھ لیں سمجھ لیں تو کتاب سمجھانے والے بغیر نہیں ہو سکتی تو قرآن سمجھانے والے کے بغیر تیری سمجھ میں آ جائے لیں تو یہ بات تو بھی کہی وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ ہم نے قرآن شریف کو آسان کر دیا لیکن آگے شرط لگائی فَحَلْمِمُدَّكِرْ ہے تجھے صلاحیت اللہ کے اختلام کو سمجھنے کی بخاری کا بخار چڑھا ہوا ہے ایک کمبخت مادرزاد پر ہنہ انگریش کا بچہ ملکِ وکٹوریا کا بچہ پیدا ہوتا ہے بغل میں بخاری لے کر پیدا ہوتا ہے ایک روایت پڑ نہیں پاتا ایک سلد نہیں بیان کر سکتا سیدنا امام احمد امن حمل رحمت اللہ علیہ سے ایک سائل نے سوال کیا حضرت ایک آدمی کو فتوہ دینی کی صلاحیت کب پیدا ہوتی ہے یا ایک ہزار حدیثیں کہاں نہیں کہاں پانچ ہزار حدیثیں کہاں نہیں کہاں پچیس ہزار حدیثیں کہاں نہیں فرمایا کہ پانچ لاکھ حدیثوں کو نہ جانے فتوہ دینی کی اس میں سکت پیدا نہیں ہوتی کم سے کم پانچ لاکھ روایتوں کو جانے کوئی خبیش کا بچہ اہلِ خبیش کا بچہ آئے یہاں ٹیبل پر چیلنج ہے یہاں پر آنے والے حنفیوں کو حدیث بنا دیا جائے گا کہ بخاری شریف کی شروع کی دو روایتیں صحیح مردن کے ساتھ صحیح سلط کے ساتھ پڑھ کر سنا دے ترجمے کے بغیر ہزاروں ہزاروں حنفی تیرے مخلد ہو جائیں گے سیدنا امام عاظم ابو حلیف و رحمت اللہ علیہ کی تقلیب کو چھوڑ کر ایک لذب پڑھنا نہیں آتا جاتے ہو عدالتوں میں جب اپنی زمینوں کا معاملہ ہوتا ہے جب اپنے دکانوں کا معاملہ ہوتا ہے اپنی جوروں کا مخابلہ ہوتا ہے قانون کی کتابیں کلیبی ہیں لائر کا کیوں سہارا لیتے ہو نہیں صاحب قانون کی پیچھی دیا ہوتی ہیں قانون کی باریکیاں ہوتے ہیں دنیا کے کافین و چماروں کے بنائے ہوئے قانون کی پیچھی دیا اور خدا کے قانون کے اندر کوئی باریکی نہیں یہ قدا کے قانون تو سمجھ لے کی کوئی ضرورت نہیں صاحب اکرام کا طبقہ جب دنیا سے رخصت ہو گیا ایک اکر کے صاحب اکرام پردہ فرما گئے وہ خیریت کا معدہ وہ بشارتیں جو خیر القروم کے لیے تھی ان کا پرسنٹیج کم ہوتا چلا گیا اللہ کے حبیب پاک آخای دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت امت کے لیے جو احکامات صادی فرمائیں جو صحابی نے جو عمل نبی کے عمل کو دیکھا اسے مضبوطی سے پکڑ لیا مثال کے طور پر شروع میں آمین بتانے کے لیے اللہ کے حبیب پاک آخای صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا میں جب کہوں ولی الظالین تم لوگ زور سے آمین کرو تاکہ نئے نئے نمازی نئے نئے ایمان کمول کرنے والوں کو پتا چل جائے کہ ولی الظالین کے بعد آمین ہے اگر آئیستہ کہیں ان کی تعلیم کیسی ہوگی ان کی تربیت کیسی ہوگی اور فرمایا کہ بغیر سور فاتحہ کے چاہے تم اختدا کرو مختدی ہو تم جو ہے سور فاتحہ پڑھو اس کے بغیر رماض نہیں ہوتی نموت کی تربیت سور فاتحہ کو یاد دلانے کے لیے آپ نے ایک تربیتی کورس تھا ایک تربیتی نظام تھا جو تئیس سال کے اندر دیرے 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 یہ مکمل ہوا پائے تکمیری کو پہنچا یہ رڈی میٹ اسلام بنا بنایا آسمان سے نازل نہیں ہوا شروع میں نماز میں بات کرنا جائز تھا بعد میں منسوق ہو گیا مکی زندگی کے اندر شراب پینا جائز تھا بعد میں منسوق ہو گیا شروع میں خون حلال تھا پاک تھا بعد میں منسوق ہو گیا شروع میں پیشا پاک تھا بعد میں منسوق ہو گیا تو اللہ کے نبی کے صحابی نے نبی سے جو عمل دیکھا اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کیسے چھوڑ سکتے تھے وہاں آج کے دنیا کے مجنوں کو لیلہ کی گلی کے کتے کی پیر کی دھول اگر پیاری ہوتی ہے تو صحابہ کو محمد کی عدہ کیا پیاری نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے مر جائیں گے قرمان کر دیں گے اپنی آل اولاد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی سے نہیں کالیں گے تو جو انہوں نے دیکھا کسی نے رفائدین دیکھا کسی نے آمین بیجہر کو دیکھا کسی نے آمین آہستہ کو دیکھا کسی نے رفائدین نہ ہوتے ہوئے کو دیکھا کسی نے سینے کے پوپر ہاتھ بانتے کو دیکھا کسی نے ناک کے نیچے اب یہ دور صحابہ ملے تو ان میں اختلاف ہوا تابعی ملے صحابہ پردہ فرما چکے صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ تابعی ہیں تو کہنے لگے نہیں صحابہ میں نے صحابہ صحیح سے سیکھا میں نے حدیث میں یہ پڑھا عجتیں ہونے لگی بناہو سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اللہ تعالیٰ کڑوڑو 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 رحمتیں آپ کی صبر مبارک پر نازل فرمائیں اس اختلاف کے حل نکان لے کہ آپ نے صحیح کی اللہ بھی راضی ہو جائے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو جائے صحابہ اکرام کے دور طریقے بھی آ جائیں انہوں نے فقہ کو مدون فرمایا ایک بات انگریز کے بچے کو بطلا دو کہ وہ اپنے کان کا مائل ساف کر لے فقہ پہلے مرتب ہوا بخاری باز میں آئی ابو حنیفہ پہلے آیا بخاری باز میں آئے ابو حنیفہ نے فقہ کی ترتیب پہلے دی اور حدیثوں کی ترتیب بعد میں ہوئی اگر تم یہ کہتے ہو کہ فقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بات کی پیداوار ہے تو لکھ کر رکھ لو تو بخاری اس کے بعد کے سو سال کی بات کی پیداوار ہے اگر تمہیں بخاری کو ماننا ہے شک مان کر فقہ کو ماننا پڑے گا اگر تمہیں نسائی کو ماننا ہے اگر تمہیں شہا ستہ کو ماننا ہے اگر حدیثوں کو ماننا ہے ارے یہ اسٹیج ہے پہلے تم نے دو نمبر کو ماننا ہے ایک نمبر کو ماننا پڑے گا ایک نمبر کے بغیر تین نمبر نہیں آسکتا دو نمبر ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا سیدنا امام اعظم علیہ وسلم رحمت اللہ کے زمانے میں جو آپ بھی تابع تھے آپ نے بھی صحابہ کی رویت کا شرف آسل کیا تو دیکھا کہ لوگوں کے اندر رائیوں میں اختلاف ہونے لگا ہے کوئی کہتا رفیدین ہے کوئی کہتا ہے نہیں ہیں کوئی کہتا آمین زور سے کوئی کہتا آمین آئیسہ اللہ تعالیٰ قڑوڑ رحمت نازل فرمائے آپ نے سخاہ کو مرتب فرمایا اب کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ یعنی کو حدیث نہیں آتی تھی ارے کمبک تو جوز جو آتا ہے تھل سے آتا ہے تھل کے بغیر جوز کیسے نکل جائے گا گنہ ہوگا تو گنی کا جوز ہوگا سخاہ جو آئے گا تیرے باپ کی خبر سے آئے گا سخاہ جو نکالا جائے گا سخاہ کا ترجمہ چاہے یہ نچوڑ ہے یہ جو ہے شربت ہے حدیثوں کا یہ نچوڑ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا تو پہلے آپ نے کلام کو سامنے رکھا دیکھا رفعہ دین کیا تو کونسا زمانہ تھا رفعہ دین نہیں کیا تو کونسا زمانہ تھا آمین زور سے بولا تو کونسا زمانہ تھا آمین آہستہ کہا کونسا زمانہ تھا تو سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کوشش یہ کی کہ حدیثیں اپنی جگہ پر باقی رہیں اور عمل صحیح ہو جائے تو چنانچہ حدیث کے اندر انہوں نے دیکھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنوں تک ہاتھ اٹھایا ایک روایت میں آتا ہے کان کی لولگی تک ہاتھ اٹھایا ایک روایت میں آتا ہے کان کے اوپر سرے تک انگلیاں گئی قربان جائے آپ کے تفقوں پر قربان جائے آپ کے سمجھنے کے انداز پر ہمارے ماں باپ آپ پر پیداوں ارے کمین انگریز کے بچے اگر تُو نے نہیں مانا سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی کتیاں اور گلی کا کوئی کتا چاندنی کی چاند کی چاندنی کی طرف دیکھ کر بھوکے خدا کی خسم اس کی چاندنی میں آنچانے والی نہیں ہے جانے والے گلی کے اندر کوئی ہتیہ ہتیہ رہا ہو اور کتا بھوکے ہتی کی جسامت سے فرحانے والا نہیں سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ تفقہ کو اگر تُو نہ مانے اللہ کی خسم بال بھی بھیگا ہونے والا نہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ جیسا جلیل القدر شخصیت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مزار کے پاک جاتا ہے رفعہ دین کو چھوڑ دیتا ہے شاگر پوچھتے ہیں حضرت آپ کا اور ان کا اصل اختلاف رفعہ دین ہی کا تو ہے نماز میں کہ آپ رفعہ دین کو مصمیم سمجھتے ہیں مستعب سمجھتے ہیں اور سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کو مستعب نہیں سمجھتے سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ اوہ کسارے کے بچے جسم کے اوپر کپڑے ہیں اور خون آلود کپڑے ہیں حیث کے خون کو پاک کہنے والے منی کو پاک کہنے والے روٹی کے بیچ میں چوبے کے پاکانے کو رکھ کر نجلل ابرار تیرے آبا رجداد کی کتاب ہے اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ روٹی پکائی جائے اور رکھ دی گئی کیوں ہے نے آ کر پاکانہ کر دیا تو تیرے آبا اور اجداد نے پتوہ دیا کہ اس روٹی کو اس حلوے کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے یہ تیری تعلیم ہیں آ تیرے پاس وہ کتاب نہ ہو ہمارے بزرگوں نے ابھی لاہور کے اندر رسائل اہل الحدیث کے نام پر تیری کتابوں کو ہم نے شائع کیا تیری مکاریوں کو جاگر کرنے کے لئے تیری بے حیائی کو بے شرمی کو لوگوں کے سامنے لانے کے لئے جد جیسا خرید سیدنا امیام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے تفقوں کو نہ مانے کچھ نہیں بگننے کا امام الشاپی رحمت اللہ علیہ نے رفیہ دین کو چھوڑ دیا شاگردوں نے پوچھا فرمایا کہ لتازین صاحبی حاضر قبر اس قبر والے کی عزمت کے خاطر میں نے رفیہ دین کو چھوڑ دیا سیدنا عبداللہ ابنے مبارک رحمت اللہ علیہ جلیل قدر محدث ہیں اور حدیث کے تذکرے میں اور حدیث کے سلسلے میں آپ کا نام نامی آتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسماع ریال میں بھی آپ کا نام ذکر پر بایا ہے یہ عبداللہ ابنے مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سیدنا امام حاضر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو وہ تفقوں سے نوازا وہ اجتحاد سے نوازا کہ مسجد کے ستون کو اگر وہ سونا بنانا چاہے تو اپنے اجتحاد اور اپنے قیاد اور اپنے قوت تفقق سے اس کو سونے کا منارہ بنا دے اتنے بڑے شلیل قدر محدثین مانے اتنے بڑے ائیمہ مانے اور تجھ جیسا خبیص نہ مانے تو اس میں جو ہے تیرے امام کو پوچھ میرا حسب کیسا ہے نصب کیسا ہے کہ آج ائیمہ کی تقلیط کو چھوڑ کر یہ نفس کے علاموں کی تقلیط کے اندر میں پڑ گیا ہوں اللہ تعالیٰ غریف رحمت فرمائے حضرت مولانا پالن حقانی رحمت اللہ علیہ حضرت علیہ جو باطل پرقے آئے ایک ایک پرقے کی خبر لی کتابیں لکھی اور حضرت نے یہ کتاب لکھی اہل حدیث کے عنوان پر تو اس کے جواب میں بن لور کے ایک مسجد کے امام نے ان کے یا تقلیط اور تحقیق تیسے ہوتی ہے اور جو لوگ بجرگوں کو نہیں مانتے آئیمہ کو نہیں مانتے اولیاء اللہ کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں سیدنا حضرت جوہے مولانا پالن حقانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی علیہ حدیث کے بارے میں تو بن لور کے ایک موٹے تازے اللہ میاں کی گائے نے بیل نے ایک امام نے جو یہاں پر رہ کر یوں کہے کہ آٹھ رکاق سے زیادہ تناوی مسنون نہیں اور ریال مل جائے روپیا مل جائے بیس تو کیا چالیس رکاق بھی پڑھائے گا اسی مجلس میں آنے والے ایک مولانا صاحب نے کہا کہ میں وہ گواہ کو پیش کر سکتا ہوں کہ دبائی اور شرجاں میں یہ موٹو امام جب گیا تو بیس رکاق ترابی پڑھایا ہے یہاں کتابیں لکھ دے گا تقریر کر دے گا کہ نہیں آٹھ رکاق تحجد اور گیارہ مہنے میں تھی رمضان میں آ کر وہ تحجد کنوٹ ہو جاتی ہے اس کی بیٹی رمضان میں آ کر بینی میں کنوٹ ہو جاتی ہوگی کنوٹ نہیں ہے صاحب اسلام کے اندر تحجد تحجد ہے فرض فرض ہے عید عید ہے سنت سنت ہے لیکن سائے یہ جب دبائی کو جاتے ہیں شرجاں کو جاتے ہیں آئینی کواہ ہے کہ جو بن لور کی سرزمین میں آئینی کی تفسیص کرتا ہے ان کو فاسق بتاتا ہے ان کو مشرق بتاتا ہے اسی کڑھے نے نمبر رسول پر کڑے ہو کر کہا کہ سیدنا امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ کو کوش کرنے کے لیے شراب کو حلال قرار دے دیا تھا اور فقہ نفی میں شراب ابا یوسفی کا جو ذکر آتا ہے کہا کہ یہ وہی شراب ہے لیکن حالانکہ یہ بات دوسری ہے یہ نبیز کی وحث ہے کہ نبیز اس کو کہتے ہیں کہ پانی کے اندر کجور کو ڈال دیا جائے تو جب تک اس میں نشاں نہ آئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جب نشاں آ جائے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ موٹو قبیس نمبر رسول پر کھڑے ہو کر الزام لگاتا ہے تحمد لگاتا ہے کہ سکت دنہ امام ابی یوسف رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے شراب ابا یوسفی کے نام سے شراب کو حلال قرار دے دیا اور اس کا عالم یہ کہ یہاں پر کھڑے ہو تو آٹھ رکعت اور چلے جائے دبائی اور شارجہ اور قویت میں چلا جائے ریال کو دیکھیں روپیوں کو دیکھیں تو اب اس سے پوچھیں آٹھ رکعت و واسطے خدا کے اور بارہ رکعت نیت کرتا ہوگا واقتے واسطے ریال کے واقتے روپی کے واقتے انگریز کو خوش کرنے کے واقتے مختدیوں کو خوش کرنے کے پھر کیا مانے ہیں کیا مطلب ہیں میرے بھائی تو انہوں نے ایک کتاب لکھی حدیث قیر و شر دنیا کے اندر منکرین حدیث کا فتنہ اٹھا وہ لوگ یہ نہیں کہا کہ حدیث شر ہے انہوں اللہ کی قسم منکرین حدیث حدیث کا انکار کرنے والے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب حدیث بری ہے انہوں نے کہا حدیث ہوگی صاحب لیکن کئی سو سال قرآنی ہے جب اللہ کا قرآن موجود ہے تو ہم محمد کی عیسیٰ صلی اللہ کی حدیث لے لیکن کیا ضرور ہے اتنا ہی کہا لیکن حدیث قبرانی کہا یہ اللہ میاں کی سان غیر مقلد انگریزوں کا نمائندہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر جس نے سیدنا ابو یسف حدرت امام ابو یسف رحمت اللہ علیہ پر فهمت لگائی اس نے کتاب لکھی حدرت پالن حقانی کے کتاب کے جواب میں حدیث خیر و شر اب حدیث کی دو تسمیں ہو گئی اب تک حدیث میں کیا ہوتا تھا حدیث قبی حدیث زعید حدیث مولک اور فلاں فلاں لیکن اب ایک اور تسم آگئی حدیث خیر بھی ہوتی حدیث شر بھی ہوتی ہے مجھے بتائیں انسان سے کہ جو دنیا کا شرابی سے شرابی اور پاپی سے پاپی بھی انسان ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کبھی شر نہیں کہہ سکتا کتاب موجود ہے حدیث قیر و شر حدرت پالن حقانی صاحب نے بڑی محبت سے ان کی کھٹی پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا تھا نیاں دنیا کے کام میں تخلیط کے وغیر چارے کار نہیں بچہ چلتا ہے ابو کی انگلیاں پکڑ کر چلتا ہے بچہ جو ہے آگے بڑھتا ہے ماں کی گوٹ کے سہارے آگے بڑھتا ہے قدہ نے تخلیط کو انسانوں کی جبلت میں رکھ دیا انسانوں کی فطرت میں رکھ دیا اور وصال دیتے ہیں کہا تھا حضرت مولانا پالن حقانی دامت برکا تو ان نے کہ دیکھو بچے کو کیا پتا کہ کون امہ ہے کون اببہ ہے پتائے اس کو